موسیقی اور تم ان لوگوں کے بارے میں خوب جانتے ہو جنہوں نے سب یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں تجاوز کیا تھا تو ہم نے انہیں حکم دیا زلیل بندر بن جاؤ چنانچہ ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور باگ کے لوگوں کے لیے عبرت اور تقویٰ رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا اللہ کسی امیرزادی کو کسی غریب کے پلے نہ باندے ایک ایک جوڑے کے لیے اید بکڑا اید کا انتظار کرنا پڑتا ہے آدھی سے زیادہ کپڑے تو مجھے میرے ماں باپ نے جہیز میں دیئے ہیں ورنہ اس آدمی مٹی سکت کہاں اتنے پیارے کپڑے مجھے لے کر دے سکے کس پر اتنا کدھ کدھاری ہو نجما بس رہنے دیجئے اب نام لوں گے تو برا مان جائیں گے گراتووے ہلوائی کی دکان سے ایک لوگ گرمہ گرم جلیبی لے کر آئے ہوں مٹھائی سب سے سستی والی کون کھاتا ہے آج کل جلیبی اور ہاں کل میری بہن نفیسہ اور تاہیر بھائی آ رہے ہیں نئی کار لیے نا اسی میں پتہ نہیں اس کے پاس کون سی جادو کی چڑی ہے آپ کے ہی جتنی تنخواہ لیتا ہے اور اتنی آگے نکل گئے تمہیں پتہ ہے کہ اس کا دیپارٹمنٹ ہے ہی ایسا ایک سلری کا دس گنا زیادہ رشوال لیتا ہے تاہیر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ رشوت ہو رہے ہیں بڑا دیپارٹمنٹ بڑے لوگوں سے رشوت لینا کون سا گناہ ہے اببہ نے جوب لگوائی اس کی اببہ سے میں نے بات کی ہے آپ کی کہہ رہے تھے چودری انکل سینیٹر لگ گیا ایک فون کال پر جوب لگوا دوں گا میری مانے تو جوب پہ لگ جائیں ایک دو دن میں جواب آجے گا نجما ایک بات میں کلیر کر دوں جوب جیسی مرضی ہو لیکن میں رشوت نہیں لوں گا مت لے رشوت کون کہہ رہا رشوت لے کم از کم سیلری تو دنگنی ہو جائے گی نا اور ہاں کل چھٹی لے لو نفیسہ اور تاہیر صبح ہی آنے والے ہیں کل کی چھٹی نہیں مل سکتی آفیس میں بہت زیادہ کام ہے ہاں پتہ ہے مجھے بہت زیادہ کام ہے جیسے لاکھوں بھی لاکھے مجھے دے رہے ہیں نا آپ بہت زیادہ کام ہے اسلام علیکم بہت زیادہ کام ہے بس کیا بتاؤں آپ کو آفیس میں ایک اہم کام تھا جانا پڑا انہیں فرصت ہی کہاں ہوتی ہے ان کے پاس فرصت ملتی ہی کہاں ہے بھائی فرصت تو نکالنی پڑتی ہے اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم بھائی چلی بھائی چلتے ہیں میں کچھ کھانے کو رکھ رہوں نہیں نہیں کھانے کی کیا ضرورت ہے سب کچھ بائی سے کھائیں گے چلو بیٹا آجا موسیقی سلام علیکم موسیقی 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 اسلام علیکم اما رب عزو موسیقی اسلام علیکم کیانہ آپ کا ٹھیک تھا آپ آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیدمیہ ہم مافی چاہتا ہوں ضروری کام کی براس میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا مافی کی کیا بات ہے میں بھی ایک امپلائے ہوں میں سمجھ سکتا ہوں چلو آؤ نفیسہ چلتے ہیں سفر میں بھی ایک گھنٹا لگ جائے گا ایسے کیسے آپ سب لوگ کھانا کھا کے جائے گا شاکر بھائی کھانا تھنڈا گرم سب کچھ کھا چکے ہیں اور ہاں آپ کے لئے پارسل بھی لے کر آئے ہیں آپ تو آئے نہیں آج سارا دن آپ ہی کے موضوع پر باتیں ہوتی رہی ہیں چلو چلتے ہیں کافی دیر ہوگئی ہیں ٹھیک ہے اچھا بھائی اللہ حافظ ماشاءاللہ آج تو بہت زیادہ شاپنگ کیا آپ نے شاکر آپ جانتے ہیں تاہیر نے آج ایک دن میں شاپنگ اور ہوتلنگ میں کتنا خرچہ کیا کم سے کم بھی ایک لاکھ بیگام بیگام تمہیں تو پتا ہے کہ تاہیر کتنی رشوال لیتا ہے اور اس کی اوپر والی کمائی سب جانتے ہیں اس کے لئے بھی نا اکل اور صلاحیت چاہیے جو آپ کے پاس تو ہے نہیں بکواس بند کرو پہلی بار میرے ڈپارٹمنٹ میں رشوال کا کوئی دخل نہیں اگر ہو بھی تو میں رشوال نہیں لیتا شاکر اببہ تاہیر کے ڈپارٹمنٹ میں آپ کی جوب کے لئے کوشش کر رہے ہیں اب آپ وہاں جوب کے لئے آنا کانی مت کیجئے گا آپ کی اس جوب سے تو میں ایک سمارٹ فون تک نہیں لے سکتی آپ نے دیکھا ہے نفیسہ کے پاس 15 Pro Max ہے اور وہ بتا رہی تھی کہ وہ آئی واش بھی لینے لگی ہے تو تم کیا چاہتی ہو کہ رشوال جیسی حرام چیز سے تمہاری اور تمہاری بچوں کی خواہشات پوری کروں کسی سے زبردستی پیسے لینا رشوت ہوتا ہے اگر کوئی اپنی خوشی سے دے تو اس کو توفہ کہتے ہیں اسلام علیکم اببا جی اسلام علیکم اببا جی کیا؟ سچ میں؟ اببازان آپ کتنے اچھے اببا ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کتنا خوش ہوں شاکر؟ شاکر؟ کتنے اچھے جاتے آپ کی طرف ہے ابا جیسی صرف اسلام علیکم سچ میں بہت شکریہ اببا جن بہت شکریہ جو جوئی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اببا جو ابا جی میرے لئے آج عید کا دن ہے جی جی ابا جی کیوں نہیں آج تو میں کم سے کم چار غریبوں کو کھانا ہلاؤں گی اوکی ابا جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی جناب اجازت ہے آج موسیقی جناب شہر کے کچھ بڑے بڑے بیلڈرز آپ سے ملنے آئے ہیں کیوں؟ مبارک بات دینے جناب اچھا ٹھیک ہے ڈیڈ دونے جی جناب موسیقی 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 کیا مجھے انہی چاہیے؟ شاگر صاحب یہ دوستی میں چھوٹے چھوٹے سے تفہیں ہیں اسے قبول کریں ہمیں خوشی ہوگی جناب بہت اچھے لوگ ہیں شواق صاحب بھی بہت عزت کرتی تھے ان حظرات کی لے لیجئے شاگر صاحب اجازت دیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور ہوتی رہے گی آجائے آجائے سر آپ بھی کو آفیس ہے گا سر آپ کاس نے یہاں ہوتا ہے پ ہے تب ہم راچہ مجھے لگتا کہ گھڑ بڑا ہے جلدی سے ان کی نا فائلیں لے کر رہا اور ہاں یہ بھی سمید رہا جلدی سے ان کی نا فائلیں لے موسیقی 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 ابھی کل ہی تو میں آپ سے پرانے فون کی شکایت کر رہی تھی اللہ نے دیکھو میرے حال پر اتنی جلدی رحم کیا اور مجھے آئی فون مل گیا اس کو اتنا قیمتی گفت دینے کی کیا ضرورتی اتنا بھی مہنگا نہیں ہے میرے اببہ نے آپ کو جو ردبہ دلوایا ہے اس کی آگے یہ سب تحفے چھوٹے ہیں اجمر بیلڈر سستے مٹیریل کی بیلڈنگ بناتا ہے اور پچھلے ماہ اس کی ایک بیلڈنگ کا کام رکا ہو گیا اور ناکس مٹیریل کی وجہ سے اس کی ایک بیلڈنگ کا حصہ گر گیا چار مزدور زرد میں آگئے ہیں اور مر گئے اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے اب دیا ہوا توفہ واپس بھی دویں ہی لٹایا جا سکتا شاہد لٹایا نہیں جا سکتا مگر اخلی بار میں اتیار تو کیا جا سکتا اب ہم لیز پر کار لے لیتے ہیں اب تو آپ آسانی سے کار کی قسطے بھی پی کر سکتے ہیں تو ہاں گوگل پر تو میں نے اسی موڈل کے فون کا ریڈ چیک کیا تھا ایک لاکھ کا ہے اسلام علیکم والیکم السلام اچھا نفیسہ تمہارے بھائی جان آگے ہیں تم سے بعد میں بات کرتے ہوں اوکے اللہ حافظ آپ آگے ایسا کریں آپ فریش ہو جائیں آپ کو پتا ہے آج میں نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے نجمہ یہ کیا بنایا ہے فرمایشی کھانا کھانے نا تو جا کر ہوتل میں کھائیں گر میں تو دال سبز ہی بنے گی بیلڈر اجمل صاحب کا سیکٹری ہایا ہے روشنہ بار میں جو ان کی بیلڈنگ کی پرمیشن رکھی ہوئی ہے اس کا نو سی نکڑوا دیں پندرہ لاکھ دینے کو تیار ہے پندرہ لاکھ اشفاق صاحب ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اب شاکر صاحب نئے نئے ہیں اس لئے اچانک انہیں کہنا تھوڑا مشکل ہے تو پھر بھول جو بھولتا ہوں اجمل صاحب کو نہیں نہیں تم ابھی انہیں کچھ نہیں کہو میں شاکر بھائی سے بات کرتا ہوں ان کو دو چار دن انتظار کریں ان کا کام ہو جائے گا اوکے جناب دو چار دن کا وقت دیں آپ کا کام ہو جائے گا ارے بھائی دو چار دن کیا چھے دن دیئے اجمل صاحب نے اتنے دن انتظار کیا ہے اب اجمل صاحب کے پاس انتظار کا وقت نہیں ہے بے فکر ہے جناب کہہ دیا نا کہ آپ کا کام ہو جائے گا مطلب ہو گیا ہم بھی تم پہ چھوڑ دیا اوکے جناب شاکر بھائی اجمل صاحب کی زہر تعمیر بیلڈنگ کا کام ہو رہا ہے آپ کے بلوک میں آپ کا معلوم ہے ہم فائل دیکھیا نا اس خراب مٹیریل لگانے کی وجہ سے اس بیلڈنگ کا ایک حصہ گر گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا کام روک دیا گیا ہے جس کی ضرد میں چار مزدور آ کر مر گئے لیکن اب انہوں نے اس انجینئر کو نکال دیا ہے اور مزدوروں کو بھی ان کا حرجانہ مل گیا ہے اب اس بیلڈنگ کا کام دوسرا انجینئر کر رہا ہے کر رہا ہے مطلب بغیار پرمیشن پرمیشن کی کیا ضرورت ہے بس آپ کے سائن چاہیے میں اجمنٹ بیلڈر کو بالکل اجازہ نہیں دوں گا وہ بہت لاپروائی سے کام کرتا ہے اور میں اس کی کمپنی کو این او سی نہیں دوں گا ورنہ اوہر مزدوروں کی بھی جان جا سکتی ہے شاکر بھائی آپ اجمنٹ کو نہیں جانتے اگر اس کو معلوم ہوا کہ ایک لاپروائی سیلری لینے والی افسر کی وجہ سے اس کی بیلڈنگ کا کام بھوکا ہوا ہے تو وہ آپ کو راستے سے ہٹھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے مطلب وہ جان سے مار دے گا نہیں نہیں آپ کا ٹرانسفر کروا سکتا ہے دیکھئے آپ بھی اس کرپٹ سسٹم کا حصہ ہے ہماری سوسائٹی میں ہر لیول پر کریپشن ہوتی ہے اجمل کوئی بے بس اور مجبور آدمی تو ہے نہیں جس سے پندرہ بیس لاکھ لیتے ہوئے آپ کو دھنا ہوگا وہ پورے دوستانہ محول میں آپ کو دے گا جیے گا لیکن یہ دھنا ہے نہیں نہیں اس نظام میں یہ گناہ نہیں ہے اگر گناہ ہے بھی تو اس کا کوئی نہ کوئی تو کفارہ ہوگا نا جس طرح روزہ نہ رکھنے پر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں مٹھائی سب سے سستی والی کون کھاتا ہے آج کل جلیبی شاکر بھائی سوچئے مت آپ سوچتے رہ جائیں گے کوئی دوسرا آپ کو دھکا مار کر آپ کی جگہ پر آ جائے گا اور یہ کام وہ کر دے گا شاکر بھائی دنیا ایسے ہی چل رہی ہے ایسے ہی چلتی رہ گی بس آپ اسے منظر سے بایا ہاں آج ایک بچہ ہے کل دھو ہوں گے اور اتنی کم سیلری میں بچوں کی اچھی تلیم اور اچھی پروش کیسے کروں گا ویسے یہ بات تو میرے مائنڈ میں ہمیشہ کھٹتی ہے پین سے لے کر ڈریکٹر اور منیسٹر سب کرپٹ ہے اور یہ وہ سسٹم کب تک ہاں اگزیکٹلی دین میں بہت آسانی ہے بوجھ نہیں ہے گندر پانی میں رہنے والی ساری مچنیاں گندی نہیں مانی جاتی ہاں ایسے ہی ہے کھایا نہ پیا ویلاس ٹوڑا اور جرمانا انسان رشوت نہ لے لوگ یہ ہی سمتی ہیں کہ یہ کرپٹ ہے دیکھو پہلا دین تھا توفے کے نام پر رشوت پھر یہ گھر والوں کا پریشر سمیں نہیں آتا میں کیا کروں میرے ایک دوست ہیں سینڈی صاحب میں آپ کو اسے ملواتا ہوں وہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا سکتے ہیں سینڈی کیا نام ہے شاہ نواز نام ہے وہ تو انگلینڈ میں رہنے کے بعد شاہ نواز سے سینڈی بن گیا مولانا صاحب ہے نہیں نہیں انگلینڈ میں اسلامک سٹڈی میں ماسٹر کیا ہے اس نے دین کی بھی کافی اچھی انفرمیشن ہے اسے اچھا تو کب ملتے ہیں سینڈی صاحب سے اچھا تو کب ملتے ہیں سینڈی صاحب سے آج ہی ملتے ہیں آفیس کے بعد یہ ہے میرے حمزل شاکر بیگ اسلام علیکم بہت خوش ہوئی آپ سے مل کے سینڈی صاحب آپ اجمل بیلڈر کے بارے میں تو جانتے ہوں گے نا جی جی بہت اچھی طرح وہ اپنی ایک بیلڈنگ کی کنسٹرکشن کروانا چاہتے ہیں لیکن ان کو پرمیشن نہیں مل رہی ان کی پرمیشن شاکر صاحب کے ہاتھ میں ہے دینا نہ دینا شاکر صاحب کو انہوں نے پندرہ لاک کی اوفر کی ہے صرف انہوں سے لینے کے لیے دیکھیں رشوت تو بہرحال حرام ہے لیکن آج کل کے یہ سسٹم کا حصہ ہے اور اس کے بغیر گزارہ نہیں اور اجمل جیسے لوگ تو بہرحال یہ پرمیشن لے ہی لیں گے میں شاکر بھائی کو یہی سمجھا رہا تھا ان کے گھر کے حالات میں اتنے اچھے نہیں ہیں اجمل کا کام تو کسی طرح ہو جائے گا لیکن آپ کے پاس ایک یہی چانس ہے آسانی سے لکھپتی بننے کا دیکھیں شاکر صاحب اجمل جیسے لوگ ایک بیلڈر مافیا ہے اگر آپ ان سے بھڑا کریں گے تو ایک دن کسی بیلڈنگ کی بیسمنٹ میں دفنا دیے جائیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں ہاں پولیس کمیشنر اجمل کے گھر اس کو عید ملنے آتے ہیں دیکھیں اجمل تو اپنا کام کسی نے کسی سے کروا ہی لے گا لیکن اگر آپ اس کا کام نہیں کریں گے تو دشمنی بھی اور مشکل میں اس طرح کے معاملات میں دین کہتا ہے کہ حرج کو تفاہ کرنے کے لیے آپ کچھ حدوں کو توڑ سکتے ہیں اچھا اجمل ہے بھی ایسا اور دیکھنے بھی بھی ڈینجرس ہے بس شاکر صاحب آپ خود کچھ نہ کہیں کہ مجھے چاہیے کسی اور کو کرنے دیں گناہ بھی اس کے سر ہوگا اور آپ بونس سمجھ کے اپنی رقم لے لیں اور میں ہوں نا سیٹنگ ایکسپرٹ کہ بھئی آپ بے فکر رہے ہیں لیکن پھر بھی اس میں ہے تو قباط والا کام نا چوری تو چوری ہوتی ہے چور کریں یہاں سوکار ہے تو یہ برائی اور حرام کا کام بتایا نا برائی نہیں ہے دفعہ حرج ہے اور جہاں تک برائی کا سوال ہے تو بتائیں مسلمان کا کوئی ایک دن جس میں وہ برائی نہ کرتا ہو بتائیں کوئی ایک چیز بتا دیں سیڈی بھائی کیا نفتہ لگایا ہے آپ کو تو تقریب کرنی شاہی ہے کتنے جھوٹ غیبت نہ محرم کو دیکھنا اب ایک مشکل کو حل کرنے کے لیے اتنا سوچ رہے ہیں جس میں جان کا بھی خطرہ ہے سیڈی بھائی آپ صرف مجھے مطمئن کریں آخر کار اس میں برائی تو ہے نا شاکر بھائی اللہ قرآن میں فرماتا ہے مومنین اپنے برائی کی تلافی نیک کاموں سے کرتے ہیں بس آپ بھی نیک کام کرتے جائیں اور کفارہ سمجھ کر کچھ رقم نیک کام میں لگا دیں وہ کیا؟ ایک کام کیجئے شاکر صاحب آپ یہ ڈیل پکی کر دیں اور کچھ کفارہ ادا کر دیں اپنے مولانا فخر الدین صاحب ہے نا وہ مسجد بنا رہے ہیں کچھ رقم ان کو ڈونیٹ کر دیں ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آپ مجبور ہیں اور مجبوری میں تو خنزیر بھی حلال ہو جاتا ہے اور مجبوری بھی ایسی جس میں جان کا خطرہ ہو بس اپنی جان بچانے کیلئے سائن کر دیں ہاں اس کے بدلے کچھ ملے تو سمجھیں اللہ کی طرف سے بونس ہے یہ کوئی ہمنا بھی تو نہیں ہے اتنی مہتقائی میں اتنی خطفہ میں کیسے گزارا ہوتا ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں بجائے یہ کہ اجمل سے لڑیں اپنا فائدہ لے دیں کچھ کفارہ دے دیں اگر پھر بھی برائی سمجھتے ہیں تو اس کی تلافی کر لیں کسی نیک کام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غفور و رحیم اجمل صاحب کو بتا دو بیس لاکھ پندرہ لاکھ شاکر بھائی کے پانچ میرے اور تمہارا پانچ پرسنٹ کمیشن اسی میں وہ تو ایک پیر پہ تھیار ہیں خوشی خوشی دیں گے بیس لاکھ ابھی کرتا ہوں فون موسیقی 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 سر آپ ایسا کریں چھ بجے کے بعد آفیس آجائیے گا عملہ سارا چلا جائے گا اور ہاں کیس ساتھ لیتے آئیے گا بس کیس پہنچ جائے گا کام تم نے کروانا چند سر موسیقی کسی سے زبردستی پیسے لینا رشوت ہوتا ہے اگر کوئی اپنی خوشی سے دے تو اس کو توفہ کہتے ہیں شاکر بھائی سوچیے مت آپ سوچتے رہ جائیں گے کوئی دوسرا آپ کو دھکا مار کر آپ کی جگہ پر آ جائے گا اور یہ کام وہ کر دے گا شاکر بھائی دنیا ایسے ہی چل رہی ہے ایسے ہی چلتی رہ گی بس آپ ایسے منظر سے غائر دے گا بجائے یہ کہ اجمل سے لڑیں اپنا فائدہ لے لیں کچھ کفارہ دے دیں اگر پھر بھی برائی سمجھتے ہیں تو اس کی تلافی کر لیں کسی نیک کام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غفور و رحیم اللہ تعالیٰ کی لائد موسیقی آپ کیش دے دیں فائل میں آپ کو کل بھیجوا دیتا ہوں اور دو چار دن تک آپ کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کر لیجئے اجمل صاحب میں بیس نہیں اکیس لاکھ دیجئے ہیں ایک لاکھ زیادہ اور دیکھیں اجمل صاحب ایک بار پیسے دے دیں واپس نہیں لیتے ارے آپ بھے فکر ہو جائیں آپ کا کام ہو جائے گا تم کام کرو ہمارا ہو جائے گا چلتے ہیں اجمل صاحب کو سلام دیجئے گا ہمارا شاکر بھائی آج آپ دھولے بن رہے ہیں تھوڑی سی کبرہات تو حق ہے آپ کا دھیرے دھیرے آپ بھی ہماری طرح اس کھیل کے پرفیکٹ کھلاڑی بن جائیں گے زندگی کا مزہ تو ایک دوسرے کے کام آنے میں ہیں آپ ہمارے کام آئے ہم آپ کے کام آئے یہی رسمے زندگی ہے یہ لیجئے پورے اکیس لاکھ ہے شاکر بھائی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور اجمل صاحب نے ایک لاکھ خوشی سے اضافی بھیجوایا ہے بھائی 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 ملے یہ ٹھیک نہیں لگا یہ صحیح پیسہ نہیں ہے اور یہ سینڈی بھائی نے سمجھایا تھا نا آج ہی مولانا صاحب کو مسجد کے لیے کچھ دے دینا مسجد میں بھائی کیسے لگ سکتا ہے چلو سینڈی بھائی سے پوچھ لیتے ہیں اسلام علیکم سینڈی بھائی والیکم اسلام بھائیر میاں کیا حال ہیں الحمدللہ وہ کام ہو گیا ہے پیمٹ بھی مل گئی ہے پر شاکر صاحب تھوڑا گھبرا رہے ہیں میں نے کہا تھا کچھ مسجد کے لیے دے 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 دل کو سکون مل جائے گا لیکن سینڈی بھائی یہ پیسہ صحیح نہیں ہے یہ مسجد میں کیسے لگ سکتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیسہ کسیف ہے اور صحیح نہیں ہے تو مسجد کے ایسے حصے پر لگا دو جو کسیف ہوتا ہے مطلب آپ مسجد کے ٹوائلٹس بنانے کے لیے دونیٹ کر دو اب مسجد کے ٹوائلٹس میں تو نجاست ہی ہوتی ہے نا تو بس پھر مسئلہ حل ہے ٹھیک ہے سینڈی بھائی اللہ حافظ یہ صحیح ہے مسجد کے ٹوائلٹس کے لیے پانچ لاکھ دونیٹ کر دیتا ہوں ارے شاکر بھائی آپ پانچ لاکھ ڈونیٹ کرو گے اگر نجمہ باجی کو پتا چلا تو آپ ہی خیر نہیں بس شاکر بھائی آپ اتمنان سے اسی راستے پر ایسے ہی چلتے رہیے باقی ساری سیٹنگ میں کر لوں گا بس دس مہینے رہ گئے ہیں دس مہینے کس چیز کے حج میں آپ اور میں دونوں فیملی کے ساتھ اس سال حج پر جائیں گے یا اللہ اپنے گھر کی زیارت کروا دے انشاء نجمہ نجمہ کی دور ہو کیا ہوئے اتنے تاولے کیوں ہو رہے ہیں کیا کوئی لٹری نکل آئی ہے آپ کے لٹری نکل آئی ہے یہ دیکھو اتنا پیسہ کہاں سے آیا آپ کے پاس جس طرح تائر کے پاس آتا ہے اسی طرح میرے پاس آگیا ہے کسی کو بلیک میل کیا آپ نے یا کسی نے خوشی سے دیئے آپ کو نہ میں نے کسی کو بلیک میل کیا اور نہ میں نے کسی سے لیے یہ تو کسی نے اپنی جان بچانے کے لیے تاہر کو دیئے ہیں اور تاہر نے اپنا شیئر رکھا اور باقی اس نے مجھے دے دیئے ہاں اس میں سے تین لاکھ مسجد کو ڈونیٹ کرنے ہیں جی جی ضرور دیجئے جب اللہ نے ہمیں نوازا ہے تم اللہ کی راہ میں کیوں نہ دے آپ ایسا کریں نماز پڑھ لیجئے میں آپ کے لیے خانہ لگاتی ہوں چلدی سے لگاو بہت بوک لگی ہویا مجھے آج میں نے آپ کی پسند کا خانہ پنایا ہے اللہ بھائی کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم نہ سب سے پہلے کار لیں گے ہاں اس کے بعد جو پیسے ختم ہو جائیں گے پھر اس کا پٹرول لیں گے آپ بھی نہ اچھا مزاق کر لیتے ہیں لیکن کار والی بات میں نے مزاق میں نہیں کی لے لیں گے کار پتہ ہے بیگم کار کے بعد کے اخشادات کتنے زیادہ ہوتی ہیں اب کیا فکر ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی ٹوپ کا ہے اور آپ نے بھی لائن بدل ہی لی اچھا یہ بتائیں آپ نے کیا کیسے آپ کی اتنی مضبوط شریعت بیچ میں نہیں آئی کیا یہ کام میرے بس کا نہیں تھا ہم پتہ ہے شریعت سے جگار لگانا یہ کوئی ایکسپرٹ ہی ملا ہوگا آپ کو ٹھیک سمجھا کیا راستہ نکالا ہے عجب غزب بابا بابا بتاؤں کاری صاحب نے ایک قرآن سے اکھانی سرائے جو مجھے سمجھنی آئی بیٹا کیا سمجھنی آئی میں سمجھاتا ہوں انہوں نے کہا کہ اللہ نے بنیسائی سے کہا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا اور پھر اللہ تعالی نے ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کے اوپر بیج دی ہاں پھر انہوں نے ایک طرح پنا کر مچھلیاں کو پسا دیا کہ وہ واپر نہ جا سکے ہم تو اتوار کے دن انہوں نے ساری مچھلیاں پکڑ دیا ہاں تو اس میں ایسا کہہا جو ہم سمجھے ہم بیٹا اچھا میسے چاہے جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے منع کر دیتا ہے سب سے پہلے وہ حرام کام کو حلال کرتا ہے جائز کرتا ہے پھر اس کو کرگوزرتا ہے کاری صاحب سے کہتی ہوں کہ اس طرح کی بڑی بڑی باتیں بچوں کو نہ سکھائیں دیکھیں کنفیوز ہو گیا ہے اچھا میں اب چلتا ہوں کدھر جا رہے ہیں آپ کاری صاحب کے پاس مزید کے لیے پیسے دینے کے لیے جی جی جائیں نیک کام میں دیر کیسی میرا بیٹا کھانا کھائے گا موسیقی موسیقی سب سے پہلے وہ ہرام کام کو حلال کرتا ہے جائز کرتا ہے پھر اس کو کرگوزرتا ہے اور تم ان لوگوں کے بارے میں خوب جانتے ہو جنہوں نے سب یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں تجاوز کیا تھا تو ہم نے انہیں حکم دیا زلیل بندر بن جاؤ چنانچہ ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور تقویٰ رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا موسیقی 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 موسیقی